السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ اپنی فیملی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یہ میں سٹیپ پا سٹیپ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ منسٹری کے سٹاف جو ہے کس طریقے سے اپنی فیملی ویزا کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ سٹیپ سے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں آپ جو ہے کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ لوگ کو ایزیلی سمجھا جائے یہ جو ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائر ہوں گے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس میری سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے نکانامہ ہونا چاہیے پھر فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ جسے ایف آر سی کہتے ہیں یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ آپ کے نادرہ سے آپ کو ہی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر برچ سرٹیفیکٹ جو ہے آپ کے اگر بچے ہیں تو برس سرٹیفیکٹ بھی آپ کو چاہیے برس سرٹیفیکٹ آپ کے جو یونین کونسل ہوتے ہیں وہاں سے برس سرٹیفیکٹ آپ کا ایزیلی بن جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ہے پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کے ویلیڈیٹی مطلب کوشش کرے کہ ایک سال سے زیادہ ہو کیونکہ اگر پھر آپ یہاں پہ آئیں گے ایک عامہ لگائیں گے تو ویلیڈیٹی ایک سال سے زیادہ ہونی چاہیے یہ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں جس میں افارسی امارسی اور بچوں کی جو برس سرٹیفیکٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے پاکستان میں موفا سے اٹسٹ ہونا ضروری ہے پہلے ہی ہوں گے پاکستان میں موفا سے اٹسٹ اور اس کے بعد جب موفا اٹسٹ کر لیتی ہے تو پاکستان میں جو کوئیت ایمبیسی ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ جمع کرنے ہوں گے تاکہ وہ اٹسٹیشن کر لے تو موفا پاکستان اور کوئیت ایمبیسی جو پاکستان میں ہے اس کے اٹسٹیشن ضروری ہے کہ آپ کی جو میرج سرٹیفیکٹ ہے فیمنی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ ہے اور بچ سرٹیفیکٹ ہے ہر بچے کا تو وہ سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے اٹسٹ ہونا چاہیے موفا پاکستان سے اور کوئیت ایمبیسی پاکستان سے جب اٹسٹیشن ہو جائے وہاں سے تو پھر آپ لوگ ڈاکومنٹس کو یہاں کوئیت مانگوا لے جب آپ کوئیت مانگوا لیتے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے جس میں میریج سرٹیفیکیٹ ہے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ ہے اور اگر بچے ہیں تو ان کے برسرٹیفیکیٹ ان کو پھر آپ موفا سے آٹسٹ کریں گے ٹھیک ہے موفا سے کس طریقے سے آٹسٹ کرنا ہے اور موفا سے کس طریقے سے آپوائنمنٹ لینی ہے تو اس میں میں ویڈیو ٹیک کر رہا ہوں وہ آلریڈی میں اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں وہ آپ دیکھ لیں تو آپ لوگ اپنا اپوائنمنٹ لے لیں اور موفا سے اپنے میری سرٹیفیکیٹ کو فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ کو اور بچوں کی برد سرٹیفیکیٹ کو آپ لوگ آٹیسٹ کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ موفا قوید کی آٹیسٹیشن ضروری ہے آپ کے آٹیسٹیشن ہو جائیں موفا قوید سے تو اس کے بعد پھر آپ کو اپنا فرسی اور امرسی ایڈبک میں ٹرانسلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فرسی اور امرسی اٹیسٹیشن کیلئے جب آپ جاتے ہیں کسی بھی ٹرانسلیٹر کے شاپ پہ تو وہ آپ سے جو ہے پاسپورٹس جتنی بھی بچوں کی پاسپورٹ ہے آپ لوگ کی پاسپورٹ ہے یا ہزمن کی پاسپورٹ ہے تو یا وائف کے اگر کوئی وائف بلانا چاہ رہے تو وائف کی پاسپورٹ ہے تو اس کی کوپیز ہونے چاہیے آپ لوگ کی پاس فرسی اور امرسی کی کوپی ہونے چاہیے اور آپ لوگ کی جو سیدر سلپ ہے اس کی کوپی ہونے چاہیے اور سیول ایڈی کی کوپی ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہی کوپیز بھی ہونے چاہیے ایک ایک کوپی اور اوریجنل بھی آپ لے کے دے دیں گے ان کو تو وہ اربک میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیں گے جب یہ ٹرانسلیشن ہو جائے گی اربک کی تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ کوئیت میں جو پاکستان ایمبیسی ہیں آپ لوگ جائیں گے وہاں پہ آپ لوگ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس جس میں ایفارسی ایمارسی اور جو آپ لوگوں نے اربک ٹرانسلیشن کی ہے تو وہ لے کے اور ساتھ میں آپ لوگ کے جو کوپیز ہوتی ہے پاسپورٹس کی سیلدرس لپ اور سیول آئیڈی یہ لے کے آپ لوگ جائیں گے پاکستان ایمبیسی میں آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس لے کے وہ آپ کو ریلیشن سرٹیفیکیٹ دیں گے اگر یا بیوی ہے صرف اور بچے نہیں ہے تو ان کو ایک سرٹیفیکیٹ ملے گا صرف ہزبنڈ وائف کا اور اگر بچے ہیں تو آپ لوگوں کو بچوں کا بھی ریلیشن سرٹیفیکیٹ ملے گا وہ ریلیشن سرٹیفیکیٹ آپ لوگوں کو دے دیں گے اور پیمنٹ جو ہے وہ صرف کینٹ کی طرح ہی ہوتا ہے ایٹیم کی طرح تو ان کی جو فیس وغیرہ ہے جو سٹیمپنگ اور اٹسٹیشن کی فیس ہے تو وہ کینٹ کی طرح آپ لوگوں سے وہ پیسے ریسیف کریں گے جب وہاں سے آپ لوگوں کو سرٹیفیکیٹ مل جائیں گے تو آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس جو اریجنل ڈاکومنٹس ہیں جس میں ایف آر سی ہے ایم آر سی ہے اور جو آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن کی ہے اس کو لے کے پھر آپ لوگوں نے ہر ایک پاسپورٹ کی جن کیلئے آپ ویزا لینا چاہ رہے ہو تو اس کے پہلے چار پیجز کے فوٹو کاپیز بنا لیں ٹھیک ہے اور جو آپ لوگوں کو ایم بیسی سے لیٹر ملا ہے تو اس کی بھی آپ لوگ کاپی بنا لیں ساتھ میں آپ لوگوں کی جو سیول آئیڈی تو آپ لوگ کے پاس ہوگی اور آپ کی جو سیلری سلپ ہے اس کی بھی آپ لوگوں کے پاس کاپی ہونی چاہیے اس کو لے کے دجیج میں جو ویزا آفیس ہے وہاں پہ جاکے آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس دے دیں گے تو وہاں سے جب آپ لوگ یہ ڈاکومنٹس وغیرہ وہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک ایک کاپی بھی وہ رکھ رہیں گے اور اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہے جو آپ لوگ ساتھ لے کر گئے ہو تو اس کو وہ دیکھ لیں گے تو جب آپ لوگوں کی ڈاکومنٹس کے اپرویل وغیرہ ہو جاتا ہے ڈاکومنٹس ویریفائی ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ ہے کہ سیم ڈیپی یہ لوگ ویزا نہیں دیتے ٹھیک ہے ریرلی کبھی خبار دیتے ہیں یا کبھی خبار نہیں دیتے لیکن موسٹی جو یہاں کا رول ہے تو وہ لوگ دیتے نہیں ہے فار اگر کوئی خاتون اپنے ہزبنڈ کیلئے اپلائی کرنا چاہ رہی ہے تو اور ساتھ میں بچے بھی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے دن تو ہزبنڈ کا وہ ویزا دے دے لیکن بچوں کی ویزا کے لئے اگلے دن جانا ضروری ہوگا ٹھیک ہے سیم ڈیپے آپ لوگ کو وہ ہزبنڈ اور بچوں کے ویزا ساتھ نہیں دیتے اس طریقے سے اگر کوئی میل اپنے وائف اور بچوں کو بلانا چاہ رہے تو ان کا بھی سیم یہ طریقہ ہوگا سیم ڈیپے ویزا نہیں ملتا ٹھیک ہے میبھی کہ اگر وائف کا ویزا مل جاتا ہے تو بچوں کی ویزا لینے کے لئے اگلے دن جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور یاد رہیں یہاں پہ بھی جتنی بھی پیمنٹ ہوتی ہے تو وہ کینٹ کی ترو ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو چارجز ہے ویزا کے تو وہ ایٹی ایم کینٹ کی ترو آپ سے وہ ریسیف کرتے ہیں ویزا مل جاتا ہے تو پھر اس کو آپ اپنے فیملی کو بیج دیں پاکستان بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے کوریئر کے ترو یا جیسے بھی ہو یا اگر کسی اور طریقے سے آپ لوگ بھیج رہے ہو تو آپ لوگوں کو ویزا جو ہے نا ہارڈ فارم بھیجنا ضروری ہوگا ایسا نہ ہو کہ آپ سکین کر کے آپ ان کو پیکچر بھیج دیں اور کہیں کہ نہیں اس پہ کام چلائے ایسا ہے پاسیبل نہیں ہے آپ کو ویزا بھیجنا پڑے گا ٹھیک ہے ویزا یہاں پہ جتنی بھی کوریئر ہے ٹی سی ایس و غیرہ ایئر وائی تو یہ جتنی بھی ہے میں کسی کو بھی ریکیمنٹ نہیں کر رہا صرف آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب یہ کوریئر وائیرہ ہے میں کسی بھی کوریئر کو ریکیمنٹ نہیں کرتا اب جبکہ پاکستان ویزا پہن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ویزا لے کے پاکستان میں جو کوئیت انبیسی ہیں وہاں پہ جانا ہوگا اور ہم پہ وہ اس کو ویریفائی کر کے سٹیم کر دیتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اپنی جو آگی کے پروسیسز ہے وہ کر لے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کو ایک فارم وہاں سے آپ لوگ کو ایک سلپ بھی مل سکتی ہیں جس میں وہ فیسز وغیرے یہ ساری چیزیں وہ بتا رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا میڈیکل ہوگا اس میں جو آ رہے ہیں وہاں سے تو میڈیکل ہوگا ایڈلٹ کیلئے اور جو بچے تو ان کا میڈیکل نہیں ہوتا فنگر پرنٹ ہوتے ہیں ایڈلٹ کیلئے او ایف آئی اے سے اپنے گیمکا سے آن لائن اپوائنمنٹ لینی ہوتی ہے گیمکا کا لنک میں جو ہے ڈسکرپشن میں دے رہتا ہوں آپ لوگ وہاں سے بھی گیمکا کا لوکیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو انڈر ٹویلف بچے ہیں تو ان کا جو وکسینیشن کارڈ ہے تو وہ ضروری ہے ٹھیک ہے وکسینیشن کارڈ بنے گا پھر وہ جو فیسز وغیرہ ہے وہ آپ لوگ وہاں پی جا کے وہ بتا رہتے ہیں کہ کس چیز کی کون کون سے فیسز ہیں ٹھیک ہے میڈیکل کیلئے گیمکا سے جب آپ آن لائن اپوائنمنٹ لیں گے تو اس میں سیٹیز شو ہو رہنگی جو آپ لوگ کی سیٹی ہے جو آپ لوگ کو نظیق پل رہے تو وہاں پہ پھر آپ لوگ اپوائنمنٹ لے لیں اور میڈیکل کر لیں ٹھیک ہے تو جب آپ لوگ کا میڈیکل ہو جائے گا تو پھر آپ لوگ ریزلٹ بھی آپ ان لائن دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کا ریزلٹ آن لائن آہ شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ ساری ڈاکومنٹس لے کے جس میں آپ کا میڈیکل ہے فنگر پرنٹ جو آپ نے ایف آئی ایسی کی ہے وہ اور اگر بچوں کو ساتھ لے کے آر ایم تو اس ان کے آہ ویکسینیشن آہ سرٹیفیکٹس ان سارے ڈاکومنٹس کو آپ لوگ لے کے پھر آپ جائیں گے آہ جو کوئیت امبیسی ہے پاکستان میں وہاں پہ جائیں گے اور آہ اس کو وہاں پہ فائنلائز کرا کے اور آپ کو سٹیم فہم کرا کے آہ آپ کو آہ وہ ہینڈور کر دیں گے جب وہاں سے پروسس کمپلیٹ ہو جاتے اور آپ لوگ کو آہ فائنل ویسی مل جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آہ ویکم ٹو کوئیت اور اگر کسی نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لے تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں تینکیو سو مچ